جمہوریت کو پاک فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ جمہوریت کے جو ریکوائرمنٹ سے ان کو پورا نہ کرنے سے ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سنا جی کہ جمہوریت کو پاک فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پہ ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ سیاستدانوں کو کچھ سیاستدانوں کو اگر چھینک بھی آ جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے یا کچھ سیاستدانوں کی اگر مرضی کے مطابق کام نہ ہو تب بھی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے سو یہ جمہوریت کو اٹیچ ایسے کیا ہوا ہے ہر چیز کے ساتھ کہ جناب یہاں پہ جمہوریت ہمیشہ خطرے میں ہی رہتی ہے سو مسئلہ یہ ہوا کہ جب تک سیاستدانوں کی مرضی چلتی رہے وہ سیاہ کرے وہ سفید کرے جمہوریت ٹھیک ہے چلتی رہے گی لیکن کچھ سیاستدان ایسے ہیں کہ جناب ان کی مرضی نہ مانی جائے ان کی بات نہ مانی جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے سو میں اس پہ ذرا آج بات کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت کتنے ہی اتنی خطرناک ہے جناب کتنی مشکل راستے میں ہے کہ جناب ذرا سی چھینک آئے کسی چیز کو یا ذرا سی تیز ہوا چلے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے میں سوالات آپ کے مانگنا چاہوں گا آپ جو ہیں وہ سوالات مجھے کیجئے آپ چاہوں گا میں کہ آپ اپنے سوالات فون کر کے مجھے ضرور کیجئے کیونکہ میں چاہتا ہی ہوں کہ جمہوریت جو ہے اس کے بارے میں ذرا بات کرلوں میں اس کے علاوہ نگران سیٹ اپ کی باتیں ہوتی ہیں جی نگران سیٹ اپ کے لیے آج کل ہر گلی محلے میں ہر دوسرے کونے میں دکان کھلی ہوئی ہے سو کوئی نہ کوئی ایسا شخص یا ایسی شخصیات آپ کو ملے گی چاہے وہ کسی بھی ملک کے کونے میں ہو بڑے بڑے شہروں میں ہو تو وہ جناب کہیں گی کہ ہم جناب ایک لسٹ تیار کر رہے ہیں جس میں جناب بڑے بڑے لوگوں کے نام اچھے لوگوں کے نام ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس میں خواتین کے نام بھی ہوں گے اس میں مردوں کے نام بھی ہوں گے اور جناب میں ہم ایسی لسٹ بنا کے دینا چاہتے ہیں تاکہ ان میں سے جو کیر ٹیکر سیٹ اپ میں لوگ ہو ان میں سے شامل کیے جائیں سو ایسی دکانیں اکثر کھلی ہوئی ہیں اور ایسی دکانیں آپ اکثر دیکھنے میں بھی ملیں گی آپ کو سو میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس پہ جناب کیا کیا ہو رہا ہے اس پہ کیا کیا لوگ اپنے تفسریں دے رہے ہیں اور اس پہ جناب کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے اپنی طرف سے بتاتے ہیں جناب کہ ہم یہاں پہ بہت بڑے کرتا دھرتا ہیں اور ہمارے پیچھے بڑی جناب یہاں پہ فورس ہے اور وہ فورس ہے جناب کہ ہمیں جناب اختیارات دیئے گئے ہیں کہ ہم جناب کیر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے اس کے لیے لوگوں کی نشاندہ ہی کریں سو اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا پھر بتا دوں کہ ان پہ میں سوالات بھی لینا چاہوں گا سکرین پہ آپ کے نمبر بھی آ رہا ہوگا وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور فون ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہے جناب محسن شانواز رانجہ صاحب مسلم لیگ نون سن کا تعلق ہے اور کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آئے تھے اور ایک بہت گرمہ گرمی والا پروگرام ہو گیا تھا اس کے بعد آج پھر دوبارہ یہ حاضر ہوئے ہیں اور آج ایسی جگہ پہ میں نے ان کو پکڑا ہے کہ جہاں پہ بالکل یہ چو بھی نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کو پکڑا وہاں پہ ہے جہاں پہ بھابی موجود ہے اور بھابی کے قبضے میں آئے گے کیونکہ اس کے بعد یہ بھابی کے قبضے سے دو ہفتے کے لیے نکل جائے گے انہوں نے خود مجھے بتایا نبیل قبول صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے نبیل قبول صاحب جناب پارٹی میں ہے اور اس وقت بوٹ بیسن پہ بیٹھے ہوئے ہیں بوٹ بیسن کراچی میں سبوے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سبوے جو مالک ہیں وہ تارک صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے سبوے جناب وہاں پہ کھا رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے فروغ نصیم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے اور فروغ نصیم صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جناب یہ جو باتیں چل رہی ہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ کی تو کیر ٹیکر سیٹ اپ میں کیا ایسے بھی ایک باتیں چل رہی ہیں کہ جناب کیر ٹیکر سیٹ اپ آئی نہ تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا اگر اس میں کانسٹیٹوشن میں کوئی امنمنٹ ہو سکتی ہے کہ جناب یہی گورنمنٹ جو ہے وہ آگے انتخابات بھی کرائے اور کیر ٹیکر سیٹ اپ نہ آئے کیونکہ اس قسم کی بھی ڈرائنگ روم ٹاکس جو ہیں وہ جاری ہیں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے میں فروغ نصیم صاحب سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا فروغ نصیم صاحب مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کیا کانسٹیٹوشن میں امنمنٹ کی جا سکتی ہیں اور نمبر کیا پورے ہیں کہ ایسی کوئی امنمنٹ آ جائے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ نہ بنے اور موجودہ سیٹ اپ جو ہے موجودہ حکومت جو ہے وہی کرا سکتی ہے انتخابات انتخابات جنرل الیکشنز یا اس میں کچھ اور رکھنے ہیں کچھ اور پرابلمز ہیں کچھ کیا کہیں گے آپ مجھے کانسٹیٹوشن کا اتنا پتہ نہیں ہے آپ ذرا سمجھا دیجئے دیکھئے جو اس وقت کانسٹیٹوشن ہے اس میں تو یہی بڑی کلیریٹی سے لکھا ہوا ہے کہ انتخابات جو ہیں جنرل الیکشنز جو ہیں وہ صرف اور صرف کیا ٹیکر گورنمنٹ کرا سکتی ہے اور اگر اس پوزیشن کو کسی نے چینز کرنا ہے تو کانسٹیٹوشن کو امنٹ کرنا پڑے گا اور کانسٹیٹوشن کو امنٹ کرنے کے لیے ٹو تھائٹ کی مجھورٹی جو میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این کے پاس فوجلد ہے تو یہ کانسٹیٹوشنل امنٹمنٹ نہیں ہو پائے گا تو اگر فروغ صاحب اگر ایمکی ایم ساتھ مل جائے اور پی ٹی آئی نہ بھی ملے اور باقی جماعتیں مل جائے تو پھر ممکن ہے نمبرز پورے ہو جائیں گے میرا نہیں خیال کہ ایمکی ایمکی ایسی کسی بھی کانسٹیٹوشنل امنٹمنٹ کو سپورٹ کرے گی باقی پی پلز پارٹی کا مجھے نہیں پتا ٹی ایم ایل این کا نہیں پتا بارال ایمکی 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 کو سپورٹ ہرگز نہیں کرے گی تو اگر کوئی نمبر گیم کی طرف جائے جائے دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی منڈمنٹ لانے کی کوشش کی جائے جس کے مطابق کہ یہی سیٹ اپ کونٹینیو رکھیا جائے اور کے اٹھے کے سیٹ اپ نہ آئے تو اگر کوئی ایسی منڈمنٹ آتی ہے کونسٹیٹویشن میں لائی جاتی ہے ہاؤسز میں تو اس میں ایم کیم will not be a part of it that's what you're saying نہیں ایم کیم will oppose it will oppose there will not be a part of it okay thank you very much for talking to us آپ کی طرف آجائیں قبول صاحب آپ سبوے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو امینڈمنٹس کی باتیں چل رہی ہیں کہ جناب یہی کے ٹیکر چلتا رہے سیٹ اپ اور یہی انتخابات کرا دے آپ اس چیز سے متفق ہو گئے یا نہیں رانح صاحب ایک تو آپ نے یہ بات کچھ عجیب کی ہے کہ امینڈمنٹ کانسٹویشن کے اندر لائے جائے انٹرم سیٹ اپ کے لیے ہے دیکھیں انٹرم سیٹ اپ جو ہوتا ہے انٹرم سیٹ اپ ایک ہی طریقے سے آتا ہے بلکہ دو طریقے سے آتا ہے ایک آتا ہے کہ جب اسیمبلی اپنا میاد پورا کرے پانچ سال کے بعد کیٹ ایک گورنمنٹ تین مہینے کے لیے بنتی ہے اور پھر الیکشنز وہ کراتی کیٹ ایک گورنمنٹ اور دوسرا جب ہے دوسرا طریقے کا جب آپ کانسٹویشن کو آئین کو توڑتے ہیں مرشاللہ اس کے ہی تحت آپ آئین کو توڑ کے کیر ٹیکر گورنمنٹ لا سکتے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ اسیمبلی سے آپ امینڈمنٹ لا کے کانسٹویشن کے اندر یہ شک ڈال دیں انٹرم سیٹ اپ انٹرم سیٹ اپ کا مطلب ہے کہ اسیمبلی کا کام ختم اسیمبلی کو گھر بیج دیں تو خود اسیمبلی اپنے آپ کو گھر تو کبھی نہیں بیجے گی اور ہمارے اسیمبلی کے ممبرز جس مشکل سے اسیمبلی کے ممبر بنتے تو وہ کبھی خوشی خوشی گھر نہیں جائیں گے لیکن جو بات توجہ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی آئیس پی آرے جو بات کی ہے میں اس کی طرف آتا ہوں میں اس کی طرف آتا ہوں جی میں گبول صاحب اس کی طرف آتا ہوں وہ ایک لگ ٹاپک میں نے رکھا ہے اس پہ میں ڈیٹیل آپ کی انپوٹ چاہوں گا لیکن ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ڈرائنگ روم ٹاکس ہیں this is all over کہ جناب انٹیرم سیٹ اپ کو آمنڈ کیا جائے جو انٹیرم سیٹ اپ یا کے ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے جو جناب انتخابات کراتا ہے اس وقت جناب یہاں پہ ریومرز چلائی جا رہی ہیں مارکٹ میں پھینکی جا رہی ہیں کہ جناب انٹیرم سیٹ اپ نہ آئے اور یہی گورنمنٹ جو ہے وہی انتخابات کرا دے میں رانجا صاحب سے پوچھ لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں میں گبول صاحب رانجا صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ممکن ہے کوئی ایسی آپ کے حکومت کے کاللڈالز آف پاور میں کوئی اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں جی بہت شکریہ جناب میں بھی آپ کی جس طرح نبیل صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کا سوال جو ہے کچھ میری بھی سوچ سامنٹ سے باہر آ رہا ہے یہ صورتیار کہ گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیٹ ٹیکر سیٹ اپ بنائے اور یا پیٹ ٹیکر سیٹ اپ بنانے کے بغیر خود ہی الیکشن کرا لے میرا نہیں کہا کہ گورنمنٹ کوئی اس طرح کی تجیز جو ہے وہ سوچ رہی ہے یا کوئی ایسی غیر جمہوری کیل یا ایسی ترمین لے کر آئے گی کیونکہ آپ نے اگر گورنمنٹ میں آپ ہیں اور ایک کیا ٹیکر سیٹ اپ بننا ہے تو اس میں جو سلام مشورے ہوتے ہیں تمام پلیٹیکل پارٹیز کی وہ جب پچھلی دفعہ ہم اپوزیشن میں تھے اور ہماری منشاہ کے مطابق کیا ٹیکر سیٹ اپ نہیں بھی بنا ہوگا تو پھر بھی ہم نے واضح اکسیز حاصل کر لی تو کیا ٹیکر سیٹ اپ جو ہوتا ہے اسے کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا الیکشن فیو پر نہ ہی کیا ٹیکر جو کمٹ ہوتی ہیں یہ کوئی ازار پانچ سو کا فرق کسی پولنگ سیشن پہ آ جائے تو وہاں پہ کوئی باہر سر شخصیت باہر سر کام دکھا جائے جو کہ اب ناممکن ہے کیونکہ پولنگ ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ ریزلٹس کی ردو بدل نہیں ہونے جاتے تو انتظامیہ وہاں پہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی تجمیز جو ہے گورنمنٹ سوچ بھی سکتی ہے یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ سکتی لیکن جو آپ نے دوسرا سوال بھی آپ شہد اگلے سلوٹ میں جڑیں گے اس پہ سے بات کی جائے سکتی کہ وہ کیا ہو سکتا ہے اچھا اگلے سوال میں میں نبیل قبول صاحب کے پاس جاؤں گا نبیل قبول صاحب یہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ جہاں پہ ذرا سی بھی بات ہو ذرا سی سیاستدانوں کے کچھ سیاستدانوں کی مرضی کے مطابق بات نہ ہو رہی ہو تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے پھر میں راجعہ صاحب کے پاس جاؤں گا قبول صاحب دیکھیں کچھ سٹیٹمنٹس فیڈرل منسٹرز کے ایسے آئے ہیں حیسن اقبال صاحب کے اور خواجہ حاصف کے سعاد رفیق کے کچھ خود سٹیٹمنٹس ایسے دیتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت انسیکیورٹی کا شکار ہے گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کی جمہوریت کو کیونکہ یہ جو جمہوریت ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس جمہوریت کو اپنی گھر کی جمہوریت سمجھ لیتی ہے اب وہ جمہوریت کو خطرہ مطلب جمہوریت کو خطرہ اتنا انہوں نے کر دی ہے کہ یہاں پر ایک دو ڈاکو نکل آئے ہیں جن کا نام جمہوریت خان ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے تو جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو خطرہ جو ڈی جی آئی ایس پی آئی نے بات کی ہے وہ ان سے خود ہے ان کے عمال سے ہے آپ سوچیں کہ پاکستان کا فائننس منسٹر وہ اس وقت وانٹڈ ہے وہ اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں نیب میں اس وقت عربوں روپیہ کرپشن کا کیسز چل رہا ہے اور وہ خود فائننس منسٹر ہے اور وہ خود یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ اس لیے جو ہے اتنی نیچے آگئی ہے کیونکہ نواز شریف کو ہٹایا گیا اس کا مطلب ہے کہ اگر نواز شریف کو ہٹایا نہیں جاتا تو پاکستان جو ہے وہ دوسرا جو ہے ملیشیا بن جاتا اور پاکستان کی ایکانومی گری ہے اس لیے کیونکہ نواز شریف پرائیمشن نہیں ہے تو میرے بھائی نواز شریف صاحب کے ہی وجہ سے یہ جتنے بھی جو جی ڈی پی کا گروت جو ہے ہمارا نیچے آیا ہے جو ہمارے ریزروز جو ہے اس وقت آپ کو پتا ہے پاکستان جو ہے کتنے اربو ڈالر کا بلین آف ڈالر کا جو ہے کرزدار ہے جس کو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کو پسی یہ بات ٹھیک ہے طبیل گبور صاحب کی جاز جو ہے بیچ کر آگئے ہیں آپ سوچو یہ کیسی حکومت ہے جس نے اپنی پی آئی اے کی جاز بیچ کر آگئے ہیں اور اتنی بڑی کرپشن جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو کس کی بسال نہیں ملتی تو میں سمجھتا ہوں محسن رانجل صاحب میرے ساتھ اسیمبلی میں رہے ہیں فیڈلل منسٹر ہے ان سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ لوگ خود اس طرح کے تاثر دیتے ہیں کہ جمعیرت کو خطرہ ہے اور فوج جو ہے آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے فوج کا دیکھیں فوج آپ کو تنگ نہیں کر رہی ہے فوج نے تو آپ لوگوں کو بچایا ہے بچاتی ہے فوج کہ پانچ سال تک آپ لوگ حکومت پورا کریں اس کے بعد جو سیٹ اپ آئے گا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دس مہینے تک مزید یہ رہ پائیں گے اب مجھے طریقے کا سمجھ نہیں آتا ہے یہ نہیں رہ پائیں گے پھر تو ان کی فیور میں جائے گا آپ کیسی بات کریں نبیل صاحب میں نہیں سمجھتا دس مہینے تک یہ سروائیف کر پائیں گے دیکھیں تو پھر ان کی فیور میں جائے گا اس وقت آج 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 میری بات رانہ صاحب ان کی فیور میں نہیں آئے گا میری بات سنیں آپ سمجھیں آج پرائیم منسٹر کا سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ پاکستان اس وقت سب سے کرٹیکل سٹویشن سے گزر رہا ہے لیکن وہ قوم کو بتانا نہیں چاہتے بتاتے نہیں ہیں ہمیں ایک ٹوٹل ایک پینک میں رکھا ہوئے قوم کو ایک ایسی سٹویشن پیدا کیا جا رہا ہے کہ ملکہ پرائیم منسٹر کہتا ہے کہ سب سے یعنی تاریخ میں کرٹیکل سٹویشن جو ہے اس وقت پاکستان اس سے گزر رہا ہے تو میرے بھائی پرائیم منسٹر صاحب آپ بتائیں تو صحیح نہیں نہیں وہ کرٹیکل سٹویشن یہی ہے نا وہ کرٹیکل سٹویشن یہی ہے نا کہ جناب یہ نومبر ڈیسیمبر میں they'll be knocking at your doors اور they'll be asking for جو بھی پیسے انہوں نے دی ہیں they'll be asking for their money back وہ کس طرح پیسہ پی بیک کریں گے کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح پیسے دیں گے کس طرح کس طرح کس طرح واپس کریں گے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پرابلم میں ہے لیکن یہ پرابلم تو پچھلے چار ساڑھے چار سال سے کٹھی ہوئی ہے نا راجہ صاحب سے اس کا میں جواب لے لوں گا شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا بریک پہ جانے سے پہلے میں نے محسن شاہ نماز رانجہ صاحب سے کہا تھا کہ وہ جو سیچویشن بنی ہوئی ہے which is just round the corner اور جو financial situation financial crisis میں جس میں ملک دستا چلا جا رہا ہے اور donor agencies ابھی آ کے ہم سے اپنے پیسے واپس مانگنا شروع کر دیں گی اس سیچویشن سے کیسے نکلا جا سکتا اور یہ کل کی بات نہیں ہے یہ overnight ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں اس کو عرصہ لگا ہے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ذرا معذرت چاہوں گا شاہ محمود قریشی صاحب کو میں نے سڑک پہ روکا ہوا ہے اور وہ سڑک پہ روک کے اس چیز کا میں نے ان کو کہا جی مجھے جواب دے جی جی شاہ صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ ساری جو چیزیں جو یہاں پہ کٹھی ہو گئی ہیں financial issues جو کٹھے ہو گئے ہیں ان کا کوئی حل ہے اور اس situation میں کوئی overnight تو ہم پہنچے نہیں ہیں اس میں کافی عرصہ لگا ہے so is there any way out شاہ جی یہ ہے کہ resource gap آپ کا بہت بڑا ہو گیا ہے اور جتنی ہماری سی بیٹی ہے اس کو اگر ہم account for کر لیں تو پھر بھی ماہر معاشیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ سار ہمارا 15 billion dollar کا resource ہے اب یہ کیسے پورا ہوگا دیکھ یہ government کی اس وقت revenue collection جو ہے وہ ناکس ہے ہمارا جو revenue ہے اس کا بہت بڑا حصہ corruption کی نظر ہو جاتا ہے قومی خزانے کی بجائے لوگوں کی ذاتی تجوریوں میں انتقل ہو جاتا ہے مدقسمتی سے ہم اپنا ساڑھے چار سال دعوے کے موجود tax base broaden نہیں کر سکیں اور مسلسل کئی حکومتیں نہیں کر سکیں اسی طرح there's a trust deficit نا شاہ جی trust deficit عوام کا حکومت trust deficit جو آپ کی exports ہیں وہ مسلسل decline کر رہی ہیں اب ہمیں explanation دی گئی کہ ہمارے imports اس لیے بڑی ہیں کیونکہ capital investment ہو رہی ہے اور machinery import کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ machinery import کی گئی ہے لیکن اس کا 52% imports جو اضافی ہوئی ہیں ان کا machinery سے کوئی طالب نہیں ہے وہ non capital expenditure ہے investment machinery کی نہیں ہے اب اس کے لیے ہم نے کیا measures نہیں ہے کچھ نہیں کہہ سکتی بدقسمتی سے remittances جو ہیں کوئی گر رہی ہیں so it's mismanagement جی it's mismanagement mismanagement ہے mismanagement ہے lack of confidence ہے آپ دیکھیں نا بھی کراچی میں جو سیمنار ہوا جس میں آمی چیفی تشریف لے گئے تھے وہاں business community تھی وہاں سابقا finance ministers تھے وہاں traders جو نامی گرامی ہیں کراچی کے وہاں موجود تھے اور سب نے panic button دبایا کہ اس وقت جو ہماری معاشی حالت ہے وہ درست نہیں ہے ڈار صاحب تو آج بھی مطمئن ہے آج بھی وہ ایک بڑی روزی picture paint کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سن 2025 تک ہم ایک growing economy میں شمار ہو جائے گا ہمارا لیکن unfortunately جو experts ہیں جو economy کو سمجھتے ہیں جنہوں نے ماضی میں بجٹ بنائے ہیں وہ ڈار صاحب سے اتفاق نہیں کرتے وہ ان کے analysis سے agree نہیں کرتے اب اس situation میں indirect taxation پر ہمارا انحصار ہے اور indirect taxation کا مطلب ہے کہ عام آدمی پر متوسط طبقے پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا جو پہلے چکی میں پس رہا ہے government کے پاس کوئی strategy کوئی حکمت حملی کوئی forward planning مجھے دکھائی نہیں تھی اچھا چلے سو اس کا کوئی solution بھی نہیں ہے موجود دیکھیں solution ہے solution بالکل ہے لیکن solution کے لیے پہلی چیز ہے ایک بیانتدار قیادت جس پر ملک کا کاروباری طبقہ اعتماد کرے جس پہ درونے ملک رہنے والے پاکستانی جن کی remittances سے ملک چل رہا ہے ان کو confidence ہو اس وقت lack of confidence ہے اکی اکی سو اس کا سلوشن یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی اقتدار میں لوگ ہوں جن پہ لوگ اعتبار کرسکے شاہ صاحب thank you very much for joining me بہت شکریہ آپ کا محسن صاحب رانجہ صاحب now the ball is in your court جی آپ بتائیں رانجہ صاحب دیکھیں یہاں پہ جو ایک بات کرتے ہیں کہ جیٹار صاحب جو figures دیتے ہیں وہ figures جو ہیں اگر آپ کے انٹرنیشنل جو عالمی ادارے ہیں ان کو recognize کرتے ہیں آپ کی جو معاشی ترقی ہے اس کی جو growth ہے 3.7 سے بڑھ کے اس وقت 5.3 پہ آٹھ ہی ہے foreign reserve جو ہیں اس کے بارے میں ایک کیا سرائی پھیلائی جا رہی ہے یہ foreign reserve میں بہت کمی باقی آنے والی اور ایسی کوئی بات درست نہیں اگر آپ کی جو debts ہیں وہ overdue ہوئی ہوئی ہیں تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب government آئی کی اس وقت circular debt اور اس طرح کے کئی debt سے اور پاکستان کے foreign reserve جو تھے یہ 6 billion dollar میں پہنچ دے 6 billion سے ان کو ہم 24 25 billion تک لے کر گئے 22 سے 23 پھر لیکن 22 تک یہ گئے اور اس کے بعد ایک دم جب سے یہ نوازشری صاحب کا فیصلہ آیا اور یہ حقیقت ہے کہ نوازشری صاحب کے خلاف جب فیصلہ آیا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پنامہ پیپرز کے دوران دیکھیں ہمارے پاس ایک ہی سکیل ہے جس کی اوپر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ آپ کی stock market ہے اس سے بہترین مثال میں دے رہی سکتا اس stock market کس طرح سے crash ہوتی گئی جیسے جیسے پنامہ کا sales جو تھا یہ ایک شکل اختیار کرتا گیا اور جو فیصلہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ stock market اور کتنے points جو ہی تھی وہ stock market جرگے نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں رانجا صاحب کہ یہ ساری جو پرابلمز financial پرابلمز آج جو ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہیں یہ پنامہ کی وجہ سے ہوئی اور وزیراعظم سابق وزیراعظم نہیں رہے وزیراعظم اس وجہ سے رہی ہے آپ کے ملک کے اندر ایک confidence لیول ہوتا ہے اب یہ جو سی پیک تھا زرداری صاحب کہتے ہیں جیسی پیک میں نے ایک پلان آؤٹ کیا تھا اگر پلان آؤٹ انہوں نے کیا تھا تو ان کے دور میں investment کیوں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اور کیوں چائنیز پریزیڈن نے نواز شریف صاحب کو یہ خود کہا کہ ہم آپ کی وجہ سے اور آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے کیونکہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہم یہ پاکستان کو اتنا بڑا package دے رہے ہیں development کا دیکھیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کا جو trust ہے پرائی منسٹر نواز شریف جو ایکس پرائی منسٹر سے اس میں کتنا زیادہ تھا اب obviously ان کے خلاف ایک situation develop ہوئی اچھے ٹھیک ہے آپ کے اپنا گورنمنٹ کا موقف ہے آپ کا موقف ہے رانجہ صاحب لیکن کیا نبیل گبول صاحب اس سے اتفاق کریں گے پیپلز پارٹی کریں گی دوسری جماعتیں کریں گی کیونکہ آپ نے سب چیزیں لنک اپ کر دی جناب کے میہ صاحب نہیں رہے تو اس وقت جناب ساری گورنمنٹ ساری ایکانومی بیڑا غرق ہو گیا کیوں جی نبیل صاحب ایسے ہی ہے رانہ صاحب ایک تو آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے اور رانجہ صاحب نے بھی جو باتیں کی آدھئی مجھے سمجھ میں آئی وہ کہہ رہے رانجہ صاحب کہہ رہے نبیل گبول صاحب کہ جناب جو اس وقت situation ہے financial جو crisis ہے which is round the corner وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ پنامہ پیپر سامنے آ گیا اور اس کے بعد وزیر آزم نہیں رہے نواز شریف اور اس لیے confidence نہیں رہا ایکانومی پہ لوگوں کا اس لیے جناب یہ we are facing this problem ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف پھر وہ صحیح کہتا ہے نا کہ جب وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا وہ ساتھ ساتھ اس کو پھر continue کرنا چاہیے سینٹنس کو پورا کرنا چاہیے کہ وہ جب کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا اب میں پاکستان کے محشیت کا بیڑا گھر کروں گا اب میں اساق دار کو بولوں گا کہ آپ جو ہے ایک panic button دبا دیں اور کہہ دیں پاکستانی قوم کو کہ پاکستان کی reserves ختم ہے پاکستان دیوالیہ تک پہنچ گیا ہے پاکستان کو economically جو ہے آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں اور اگر آپ پاکستان کو سویت یونین نہیں بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ سویت یونین ایک سپر پاور تھا وہ کسی ایٹم بم یا نیوکلئر سٹرائک سے نہیں ٹوٹا بلکہ وہ economically جو ہے disintegrate ہوا تو پاکستان بھی ہو جائے گا دس خدا کو دوبارہ پرائیم منسٹر کے سیٹ پر نہیں بٹھایا تو یہ تو آپ پاکستان سے دشمنی کر رہے نا یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آرٹیکل سکس بنتا ہے ان کے اوپر کہ اگر ہم پرائیم منسٹر ہیں تو جمہوریت بھی رہے گی ہم پرائیم منسٹر ہیں تو اکنومکلی پاکستان جو ہے وہ بہت آگے بڑھتا جائے گا ہم پرائیم منسٹر ہیں تو سی پیک بھی چلتا رہے گا اوہ میرے بھائی پاکستانی قوم پر رحم کرو پاکستانی قوم جو ہے وہ پہلے سے جس عذیت کا شکار ہے اوپر سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مسنوی یہ مسنوی بوران انہوں نے پیدا کی ہے سیٹویشن جو ہے پاکستان کی اس وقت سیٹویشن یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت سروائف اور کر گئی دس مہینے تک جو ان کا ٹینیور بنتا ہے تو مجھے بہت خطرات نظر آ رہے تو جمہوریت کو خطرہ فوج سے نہیں ہے جمہوریت خطرہ خود جمہوریت خان سے ہے اب جمہوریت خان میں عمران خان کو نہیں کہہ رہا ہوں وہ یہ خود کیونکہ ان کی حکومت جو ہے وہ خود ایک جمہوریت ہے تو خطرہ ان کی حکومت کو ہے اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک پر رحم کریں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا انتظار ہمارے دوست ہیں اس طرح کے اس طرح کے سٹیٹمنٹ ایز ای پرائم منسٹر نہ دیں کہ پاکستان جو ہے سب سے کرٹیکل سٹویشن سے گزر رہا ہے الحمدللہ پاکستانی نیشن پاکستانی قوم وی آر نیوکلئر سٹیٹ ہمارے طرف جس طرح سے انڈیا کو لگایا گیا ایل او سی میں ہمارے نوجوانوں آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب کے یہ كانڈیشن جو اس وقت بنی ہوئی ہے قبول صاحب یہ اس لئے بنی ہے کہ میاں صاحب نے اور ہمیں خطرہ کوئی نہیں ہے میاں صاحب نے یہ ساری چیزیں جوڑی ہوئی ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں نبیل قبول صاحب کہ میاں صاحب نے یہ ساری چیزیں جوڑی ہوئی ہیں لنک کیوئی ہیں اپنے اقتدار کے ساتھ اور اس کو جناب اقتدار کے ساتھ اگر میہ صاحب کے اقتدار نہیں ہوگا تو ملک دیوالیا ہو سکتا ہے اور ان پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے آرٹیکل سکس لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں رانجہ صاحب اور گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میہ صاحب پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ابھی جس طرح سے پنامہ کا فیصلہ ہوا ہے یہ آرٹیکل سکس اگر ہم پہ لگتا ہوتا تو لگا دینا تھا جس طریقے سے جو فیصلہ ہوا ہے جو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے تقاضے پورے جب سرین کورٹ کے فیصلے میں مجھے تو نظر ہوتے ہیں ایک وکیل کی حسیت سے نہیں نظر آئے کہ کام الزامات کرپسل پہ تھے اور بندے کو فارغ کیا گیا ایک بچے کے کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر نہیں نہیں وہ تو آپ چھوڑے نہ رانجہ صاحب وہ تو ساری دنیا کو بتا ہے جیسے وہ اکابت ہے آپ بیرسٹر ہیں آپ بیرسٹر ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں قانون دان نہیں ہوں میں جاہل ایک سوال کرتا ہوں میں ایک سوال ہے آپ سے آپ بیرسٹر ہیں نا مجھے بتائیں کہ کیا نواز شریف کو اس لیے نکالا کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا تھا دیکھیں اب کیوں کورٹا کر رہے ہو آٹیکن سکسی ٹو سکسی ٹری کتیت نکالا ہے آپ بیرسٹر ہو بھائی میرے دیکھیں میری بات یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنی باری پہ تسلی سے بولتا ہے دوسرا بندہ جب بولنا شروع کرتا تھا وہ اس کی بات برداشت نہیں کرتا میرا سوال ہے آپ سے نا ایزا بیرسٹر میرا سوال ہے آپ سے لیکن حقیقت یہ ہے اور یہ تو میں سکر ساری جگہوں پہ ریک رہا ہوں کہ آپ اگر کہیں پہ بھی جا کے دیکھ لیں اس پیسلے کو اس کیس کو اس کیس کی بیٹھ میں قانون کی کیا تقاضے پورے میں پورے ہماری پینل اقوامی اخبارات میں جو کھانٹو رانجا صاحب آپ کو اتنا عرصہ ملا آپ سے صرف منی ٹریل مانگی گئی آپ نے منی ٹریل دی نہیں دیکھیں یہ جو قانون ہے اس میں منی ٹریل مانگی جا رہی ہے یہ دیکٹیٹر کا برایوہ قانون ہے تو آپ اسمبلیوں میں تو آپ لوگ بیٹھتے ہیں رانجا صاحب آپ نے قوانین چینج کرنے ہیں اس وقت چینج کرتے ہیں جب میاں صاحب حکومت میں تھے تو بات شروع جاتی ہے کہ نہیں نہیں وہ تو آپ نے بعد میں چینج کرنے شروع کیے نا جب میاں صاحب حکومت میں نہیں رہے پہلے کرتے نا پھر سمجھ بھی آتی لوگوں کو پسٹن بات بھی نہ کھڑے ہوتے پارلمانی کمیٹی جو تھی یہ میاں صاحب کے پنامہ کے چیس سے پہلے کی بنیوی تھی پہلے ساری سیاسی جماعت اور رانجا صاحب ایک کال لے رہے دے اور ارگومنٹ پرانا ہو گیا رانجا صاحب ارگومنٹ پرانا ہو گیا ایک کالر ہے میرے ساتھ رانجا صاحب میں ان کی کال لے لوں ایک منٹ جمشید صاحب ہے خانواز سے جی جمشید صاحب السلام علیکم سر رانم و بچے صاحب کیا حال ہے سر اللہ کے شکر دی آپ سنائیں دی سر میں ابھی رانجا صاحب سننا تھا رانجا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ڈکٹیٹر کے دور میں تو عوام کو رلیف ملے ان کے دور میں بتائیں کوئی ایک رلیف ملے عوام کو نمبر ایک سر یہ اسمبلیوں میں آتے ہیں ہمارے بات سے اسمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے کوئی ایک قانون ایسا پاس کی ہے یہ چلیں صبح پاس کریں قانون کے کریپشن کے اوپر سزائے موت ہے کریں رانجا صاحب سے کہیں کریں یہ قانون پاس نمبر دو انہوں نے جو بھی قانون پاس کی ہیں اپنے مفاد کے لیے کی ہے عوام کے لیے انہوں نے کیا کی ہے ہمیں تو ڈکٹیٹر ٹھیک ہے میں بس یہ کہنا چاہتا اچھا جی رانجا صاحب جواب جو جی سزائے موت آپ لانا چاہتے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سے وہ چلے گے وہ جائیں گے نا کیونکہ ایسے لوگ جب آتے ہیں تو پھر وہ جاتے بھی اس طرح ہی بیٹھے سمپل سا ایک سوال کہتے ہیں کہ جو کرپشن کے کیس پر سزائے موت ہونی چاہیے جیسے چاہینا شاہینا ہی جرد دروے میں جو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا محصول سے وہ یہ تھا کہ کیا کرپشن کی سزا صرف سیاستدانوں کو ملنی چاہیے کیا باقی اداروں میں کرپشن کی سزا سب کو لگا دے سب پہ لگا دے لیکن لگائے تو سیحی سب پہ لگا دے اگر پاکستان صاحب پاکستان کے لیے اگر آپ سب پہ لگانا چاہتے سب پہ لگا دے جو بھی آیا اس پہ لگا دے لگائے تو سیحی اگر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو پاکستان میں کروس ہنت اسی گالی نہیں سڑ دے نہیں ہوگی تو یہ کاؤنٹیبیلٹی نہیں ہو سکتی باقی تو پھر آپ بھاردارے کو اس کی کرپشن ختم کرنے کے لیے خود ہی اختیارات دے رہے پارلیمنٹ اپنا کام کرے بیوروکریٹ اپنے بنا لے طریقہ کار کے انہوں نے کرپشن کسی طرح خاتمہ کرنی ہے پوجھ اور ادلیہ ویسے خود اپنا کر رہی ہے اچھا جی نبیل صاحب آپ کیا کہیں گے میں تو ان کو کہہ رہا ہوں سب پہ لگا دے جو جو کرپشن کرے چاہے وہ کسی بھی محکمے سے ہے کوئی بھی ہے اس پہ سلائے موت لگا دے یہ قانون پاس کرنے آپ مانتے ہیں جی اس چیز کو نبگول صاحب کے نہیں کیونکہ یہ تو میری بات ہی نہیں سن رہے بھئی میں میں یہ یہ تو صرف کرپشن کے کیسز پہ صرف سزا کیا ملی ہے نواز شریف کی کرسی چلی گئی جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سزا جو ہے آہ مطلب یہ چیلنج کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کو آجے چلیں آپ اس پہ بتائیں نا گبول صاحب آپ کے سوال کے جواب نہیں دے رہے گبول صاحب نہیں نہیں گبول صاحب آپ بہت جواب دے نا میں 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 کہہ رہا نا میں کہہ رہا ہوں قانون بالکل ہونا چاہیے کہ جو کرپشن کر سا پھر آپ لوگ بیٹھے ایک قانون بنانے والے آپ لوگوں گے نا بنائے نا دے دیں ان کو صرف یہ ایک سال رانہ صاحب ایک سال جیل میں رہے اور اگریمنٹ کر کے ملک سے باہر چلے گئے اور یہ ان کو گر سوڑے جو پرانی باتیں چھوڑے گبول صاحب جو بات ہے اس کا جواب دے گبول صاحب جو بات ہے اس کا جواب دینا ہے کہ کیا یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب پہ جناب جو کرپشن کرے اس کو صحیح بہت دے تھے بالکل ہونا چاہیے سب پہ اونا چاہیے سب دو ہم تو یہ ہی بات کر رہے ہیں کہ ان پاکستان میں کراپشن سب پہ ہونا چاہیے آپ میں بلکل سب پہ تو پھر سب پہ ہونا چاہیے سب پہ ہونا چاہیے پھر پارٹیوں کو کروائے آپ کو سمجھے آپ سنو تو سہی پارٹی نہیں پارٹی آپ بنے ہوئے پتہ نہیں بیوی سے لڑکر آئے پتہ نہیں کیا چکر ہے میری بات تو سنو آپس میں میری بات تو سنو وہ ابلا بولنے دے رہا ہے اینکر مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے آپ نہیں بولنے دے رہے ہیں آپ میں کیا کروں اچھا بولو بولو اچھا میں سے اب اتنا کہہ رہا ہوں دیکھیں خاموشی سے سنیں مجھے اتنا آپ نے تینشن دے دیا کہ میں بھول ہی گیا مجھے بولنے کیا ہے لیکن میں صرف اتنا بول سکتا ہوں اتنا بول سکتا ہوں کہ کرپشن کے چارجز کے اوپر سب کے خلاف ہونا چاہیے لیکن لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیا تو ہمیں پرائیم منسٹر شپ سے ہٹا دیا تو میں کہوں گا کہ بھائی بیرسٹر صاحب رانجا صاحب ان کو اس لئے ہٹایا ہے کیونکہ یہ منی لانڈرنگ میں انوالڈ ہیں کہاں سے آئے یہ لڑک کے فلیٹس کہاں سے آئے دبائی کا یہ یہ جو انہوں نے آرگنائزیشن بنایا ہے جس کے یہ سیو ہیں کہاں سے کیسے آئے ہیں اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں قانون کے مطابق منی لانڈرنگ کا سزا ساتھ صاحب کہہ دے آپ بیرسٹر ہو اس لئے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں تو جائے لائے اچھا میں آپ دونوں سے ایک منٹ رانجا صاحب آپ سے بھی اور گبول صاحب آپ سے بھی آپ سے محمد گل صاحب ہے کوٹہ سے بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں آپ دونوں سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی گل صاحب اسلام علیکم مبشر صاحب جی وعلیکم اسلام جی سر یہ لوگ اگر میرے بات سنے تو میں آپ کے اوپر سوال کرتا ہوں ان کے اوپر آپ جلدی سے سوال کریں دونوں سن رہے ہیں آپ ٹی وی بند کریں گے جو پھر نہیں ہو ایسے نہیں بات ہو سکتی گل صاحب آپ پہلے ٹی وی پہ بات سن رہے ہیں پھر آپ بات کر رہے ہیں اچھا میرا سوال ان بھائیوں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو رانہ مبشر صاحب میں سب میڈیا والا کو ایک پیش کش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی میڈل کلاس کے لوگ آپ میڈل کلاس کے لوگ غریب لوگوں کو بھی کال سنیں ان کے سوال کریں گل صاحب مختصر کی وقت ہے کال کر رہے ہیں اس لئے سننا ہونے میں آپ کی بات میرا سوال یہ ہے گل خان کی سنونا رانہ مبشر میں کیا ہوگی؟ یہ لوگ برے نہیں مانے ہمارے بڑے ہیں یہ لوگ سچ نہیں کہتے ہیں سر ان لوگوں نے بڑے بڑے چوریا کیا ہوئے اگر ایک دوسرے کے اوپر یہ لوگ الزام لگا دے ہوئے تو ان در کے مارے نہیں لگا سکتا ہے کیونکہ اگلی نے بھی ست رکیا ہوئے یا رانجا بھائی نے بھی کیا ہے نبیر گبھول نے بھی کیا ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبیر گرون سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی کہ خدا رہا آپ صرف اتنا بتا دے مجھے علفیہ کہ آپ لوگوں نے اس ملک میں چورے کیا ہے یا نہیں کیا ہے بس اگر اس کی ضرور پر نہ مانے جو بھیکنی اسمبلی کے جو آشرفیہ ہیں میں دیکھے دی ہم لوگ پاکستان کی عوام کی نظر میں سب سے بڑا علیہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیاستدان کرسل کرتا ہے اور تو آپ سیڈی سیڈی بات کرے گا آپ کس کی بات کرنا چاہتے ہیں سیاستدانوں کے علاوہ ایک چور ہے وہ بتائے آپ نام لے ہم یہ کہتے ہیں جو چور ہے نا کہہ وہ جرسداریں بیچا ہوا ہے تو پھر کھل کے نام لے نا رانجا صاحب میں تو یہ بات کرتا ہوں میں تو یہ اور بات تو کرتا ہوں کہ ادریہ کا اور فوج کا بھی اتصاف سیاستدانوں کی طرح بڑی احمد کی تھی تسیہ بولے ہو پہلے نہیں بول دے پیسے میں تھے پہلے بھی دا سیاستا میں تھے اللہ نے جان دیری کسی نے نہیں دیری میں وہ بات کروں میں یہ بات کروں اور یہ ملک کی بیتری ہے تو کرو نا جی سیاستدار سیاری کسی بیٹھی ہو تو پاس کرو نا قانون اس میں جو ایک بات ہوتی ہے اس میں وہ سب سے بیتری نہیں ہے کہ اگر کسی ادارے کے اندر اس حساب کا عمل بہت اچھا ہے رانجا صاحب آپ ایک بات نہیں سمجھ رہے آپ کو میں بات کچھ کر رہا ہوں آپ جواب کچھ دے رہے ہیں میں اس چیز سے بڑا دوسری طرف چلے جاتے ہیں میں سوال کرتا ہوں آپ سے کچھ جواب آپ کچھ دیتے ہیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسیمبلی میں میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھیں اگر آپ فوج والوں کے نام آخر میں پروگرام کے آخر میں لے ہی لیا آپ نے فوج کا نام یا عدلیہ کا نام تو آپ نے قانون بنانے نے بھائی صاحب میں نے تو نہیں بنانے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اسے زبانی کلامی کیوں کہہ رہے ہیں بنائیں پھر قانون میں تو یہ میں تو بالکل بات کر رہا ہوں ساری میری اکیلے کی تو بات نہیں ہے ساری پلٹیکل پارٹیز ہیں ان سب نے اپنا انپورٹ دینا ہے نبیر دمول صاحب تیار ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تیار ہیں پیپلز پارٹی بھی تیار ہیں تو پھر کس چیز کی پیپلز پارٹی بھی تیار ہیں اور ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں تو پھر کب چاہ رہے ہیں رانہ صاحب کو چھپ کریں میں بتاتا نبیر دمول صاحب آپ بتائیں مجھے لگتا ہے ایسی آپ لوگ نہ وقت ضائع کرتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ رانہ صاحب اگر یہ امینڈمنٹ لاتے ہیں اپنے لیڈر کو دوبارہ صدر منتخب کرنے کے لیے الیکشن ریفارمز کا امینڈمنٹ لا سکتے ہیں تو پھر کرپشن کے خلاف بھی امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں پوری جماعت ان کا ساتھ دے گی ہم بھی ساتھ دے گی اس کے لیے کوئی امینڈمنٹ لانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے لیکن اپنے اپنے ایک ووٹ سے اپنے پارٹی کے قائد کو صدر بنائنے کے لیے امینڈمنٹ لا سکتے ہیں سوال بڑا اچھا ہے میں بتاتا ہوں میں خود اس کمیٹی کا رکن ہوں جو اتصاب ریفارمز لے کر آ رہی ہے اور اس میں نائنٹی ہائنٹ پرسنٹ لوگوں کی رائے یہ ہے اب اس کی اوپر مزید فیعت ہو رہی ہے شامعبود قریشی صاحب پروگرام سے چلے گئے ہیں وہ بھی میرے ساتھ وہاں پر کمیٹی میں ممبر ہیں شامعبود صاحب جو ہے ابھی انہوں نے اپنی پارٹی سے فیڈ بیک لے گا ہے فیڈ بیک کو چھوڑے رہے جاں صاحب یہاں پر رات و رات کام ہو جاتے ہیں فیڈ بیک دینا ہے کسی نے اور آپ بھی فیڈ بیک لینے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اچھا ایک میں کال لے لوں عمران نبی صاحب ہے جی عمران صاحب میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کتنی بشرمی کی بات ہے کہ کس جس کو چور کہتے ہیں جو چور سے اترہ ہے اور اسی کا یہ قانون پاس کروا رہے ہیں انتہائی افسوس کی بات ہے یار کہ کیسے مسلمان ہیں میں سمجھا نہیں ہے آپ کی بات کو میں بات یہ کرنا جا رہا ہوں کہ وہ ایک بندہ چور ہے اس کو نکال دیا ہے سپریم قوت نے اس کو نکال دیا ہے اب پھر اس کے لیے قانون پاس کر کے اس کو صدر بنا جائے اچھا اچھی بات ہے شرم کی بات ہے رہا سیلتا ہے اچھا دو جی میں ایک وائنڈ اپ کر دیں جی اس کو آپ رانجا صاحب وہاں بھی وائنڈ اپ کر دیں رانجا صاحب آپ سمجھ گئے تھے آپ رانجا صاحب بولیے جی رانجا صاحب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو سوال کرنے والے آج لوگ ہیں آپ نے محقا سے بنی گالا میں لائن ملائی ہوئی بس اسی یہی سوچ دے رہنا کہ بنی گالا لائنڈ لگی یہ آپ کسی دن یہاں پہ آگے بیٹھ جائیں ہمارے اندر اندر جو پی سی آر ہوتا ہے اس میں بیٹھ جائیں آپ کو پتا چل جائے گا کتنی کولیں آرہی ہیں کیسے آرہی ہیں اچھا نبیل قبول صاحب آپ کے پاس کوئی جواب ہے جی اسیس کا نبیل قبول صاحب آپ کے پاس کوئی جواب ہے اسیس کا بالکل میں کہتا ہوں یہ کولر نے یہ پاکستان کے بیس کور عوام کی ترجمانی کی یہ بات کر کے کہ ایک چور کو اگر اس کی کرسی سے اٹا دیا تو آپ کانون لارے ہیں اچھا چلے ایک لاہور سے بھی کول آگی ہے رانجا صاحب میں آپ کو صرف ایک بات کروں گا یہ پنامہ کیس نے فیصلے تلے کے آج کی تاریخ تر پاسستان میں جتنے بھی بلدین تخابات ہوئے وہاں پر بھی پاکستان کی یہی عوام کی جنہی کانونرز کے فون آرہے ہیں انہوں نے تو ہمیں عمیتہ ہے منتقص کیے ان کو اچھا چھوڑا رہا ہے عوام کو ان کیوں کا پتہ ہے کہ جو فیصلہ ہوئے جس طرح بھی ہوئے عوام بھی اندھی نہیں ہیں چلے ٹھیک ہے جی عوام جو ہے وہ عوام نے ان ایک سو بیس میں عمران خان نے ایک بے وکوفی یہ کی کہ اس نے اس کو عدلیہ کے خلاف الیکشن منعا دیا یہ بات ٹھیک ہے آپ کی رانجا صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے رانجا صاحب پاکستان کی عوام سمجھ کی ہوتی کہ نواز شریف نے یا اس کی پارٹی نے کچھ چوری کیا تو ان ایک سو بیس امنہ دیتے اچھے یہ جو ستائج تھا عمران خان کا وہ غلط تھا کہ عدلیہ بیس میں جو لائے وہ بلکو غلط تھا ٹھیک کہہ رہے ہیں اینی ویس میں یہاں پہ مائنڈ اپ کرنا پڑے گا کئی سوالات ایسے تھے جس کے جواب نہیں ملے مجھے بہران اینی ویس بہت بہت شکریہ آپ دولوں کا آپ تشریف لائے شاہر محمد قریشی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ اور سنیٹر فروغ نسیم صاحب کی بہت بہت شکریہ میں صرف سوالات آپ کے لینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لینا چاہتا ہوں آپ سوالات کریں اور یہ جو سیاستدان ہیں یا کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں ضرور کیا کیجئے کوشش کروں گا کہ بار بار آپ لوگوں کے عوام کی آواز سنوں فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی